سو گائیس جیسا کہ ہم نے پچھلے اپیسوڈ میں دیکھا کہ لو یانگ نے شویان کے پیرنٹس اور ایلڈر لو کو بتا دیا تھا کہ وہ لو فیملی کا میمبر اور لو شین ٹونگ کا بیٹا ہے اس نے لیجنڈی سوڈ تاو شین کے بارے میں بھی انہیں بتا دیا تھا لو یانگ کچھ دنوں میں لو فیملی میں جانے والا تھا لیکن ایلڈر لووں سے جلدی لو فیملی میں بھیج رہے تھے کیونکہ لیجوے کو بتا تھا کہ لو یانگ کے پاس تاو شین سوڈ ہے اور وہ بلڈ سوڈ ایلڈر کو اس بارے میں جرور بتائے گا تاو شین کو لینے کے لیے بلڈ سوڈ ایلڈر لو یانگ پر اٹیک کر دے گا کیونکہ لیجوے کو بتا تھا کہ لو یانگ کے پاس تاو شین سوڈ ہے اور وہ بلڈ سوڈ ایلڈر کو اس بارے میں جرور بتا تھا تاو شین کو لینے کے لیے بلڈ سوڈ ایلڈر لو یانگ پر اٹیک کر دیتا اسی لیے لو یانگ اسی دن لو فیملی میں چلا جاتا ہے تیان چھبیس سال کی عمر میں سوڈ ویل ریال میں کے ٹوب لیول پر پہنچ گیا تھا لیکن لو شین ٹونگ پھر بھی اسے دن میں جادہ پریکٹس کرنے کے بارے میں کے رہا تھا کیونکہ دوسرے انولی چائیڈ اس سے پہلے ٹوب لیول پر پہنچ گئے تھے پھر اب ہم تیان کو دیکھتے ہیں وہ کہہ تھا کہ مجھے دو گھنٹے زیادہ پریکٹس کرنے کی جورت نہیں ہے کیونکہ پریکٹس سے زیادہ فرق نہیں پڑھتا اگر ہم شانتی سے کم وقت میں بھی کرٹیویشن کریں تو آگے بڑھ سکتے ہیں میں ہر وقت پریکٹس اور کرٹیویشن نہیں کر سکتا ہوں مجھے اپنی لائف میں بھی بیلیز بنا کر رکھنا ہوگا ورنہ میں خوش نہیں رہ پاؤں گا چو ہونگ لان لوشین ٹونگ سے کہہ دی ہے کہ تیان ملکل صحیح کہہ رہا ہے اور مجھے اس کے ٹیلینٹ پر پورا بروسہ ہے وہ اپنے حصاب سے کرٹیویشن کر کے آگے بڑھ سکتا ہے اور کوئی بھی اسے نہیں روک پائے گا اسی لئے تمہیں اس پر جو ڈالنے کی جورت نہیں ہے لوشین ٹونگ تیان سے کہہ تا ہے کہ اگر تم صرف ایک بلینڈ ماسٹر بننا چاہتے ہو تو تمہیں زیادہ محنت کرنے کی جورت نہیں ہے تم آرام سے کرٹیویشن کر کے ایک بلینڈ ماسٹر بن سکتے ہو لیکن اگر تمہیں ایک سوٹ گوٹ بننا ہے تو تمہیں دوسرے لوگوں سے بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی تمہیں اپنی لائف کے سارے ایشو آرام کو چھوڑ کر اپنے کرٹیویشن پر دھیان دینا ہوگا اور اپنی لائف کی ان سب چیزوں کو چھوڑنا ہوگا جس سے تم کمجور بنتے ہو میں مانتا ہوں کہ سوٹ ڈومین میں سیف سیون ایونلی چائلڈ ہے وہ سب آگے بڑھنے کے لیے بہت زیادہ محنت کرتے ہیں اور اگر تم اتنی آرام سے اور دیرے دیرے آگے بڑھو گے تو ان کا مقاملہ کبھی نہیں کر باؤگے تیان کہہ تھا کہ اب سیون ایونلی چائلڈ نہیں ہے کیونکہ شویان کی سوٹ سول بری طرح ڈیمیج ہو گئی ہے اور اب وہ اپنے کرٹیویشن لیول کو آگے نہیں بڑھا سکتی فینگ یانگ ایک گریب فیملی کا میمبر ہے اور اس کی فیملی کے پاس گریڈ مارشل آرٹس نہیں ہوں گے وہ زیادہ سے زیادہ ایک بلیڈ مارشل بن سکتا ہے اس کے علاوہ ہوا چونگ اور چویان مجھ سے کافی پیچھے ہے جب میں زیادہ پریکٹیس اور کرٹیشن کروں گا تو جیان و شواغ اور لی جوے کو بھی پیچھے چھوڑ دوں گا اس کے بعد سوٹ گھوٹ کی پوزیشن میری ہوگی یہ سب باتوں سے لوشنڈوں کو بہت غصہ آتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں بس تمہیں اپنی ٹریننگ پر دھیان دینے کے لیے کہہ رہا ہوں بگر تم دھیان دینے کی بجائے گمانڈی بن کر دوسرے ایونلی چائلڈ کو کمجور سمجھ رہے ہو فین یانگ بھی تمہارے جیسا ہی ایک ہیملی چائلڈ ہے بھلے ہی وہ ایک گری فیملی کا میمبر ہو لیکن پھر بھی وہ تم سے بھیلے لو فیملی کے لیزنڈی سو ٹاور کے ٹین تھ فلور پر پہنچ گیا اس سے پتا چلتا ہے کہ وہ تم سے کہیں جہاں ٹیلینٹیڈ ہے تم اس کی برابری کرنے کے بجائے گمانڈی بن رہے ہو اس طرح تم مارشل آرٹس کے بعد پر دوسرے لوگوں سے آگے نہیں نکل باؤگے چوہنگ لان لوشن ڈاگ سے کہتی ہے کہ تمہیں کیسی بات کر رہے ہو تمہیں کیسے کہ سکتے ہو کہ تیان گمانڈی ہے جب تم اس کی عمر میں تھے تو اس سے کمجور تھے اور یہ ابھی دوسرے ہیملی چائلڈ سے شٹرونگ ہے سوڈ ڈومین میں بہت سارے مارشل آرٹسٹ ہیں اور تیان اپنی جنریشن کے ٹوپ مارشل آرٹسٹ میں سے ایک ہے بہت سارے لوگ ایسا سبنا دیکھتے ہیں کہ ان کا بیٹا بھی ایک ہیملی چائلڈ بن کر ٹوپ مارشل آرٹسٹ بنے پر ہر کسی کو یہ چیز نصیب نہیں ہوتی اب اس کے علاوہ تمہیں اور کیا چاہیے یہ باتیں کہتے ہوئے چوہنگ لان لوشن ڈاگ کو ڈاٹنے لگتی ہے تیان اسے سمجھاتا ہے اور کہتا ہے کہ دیر جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں اس سب باتوں سے میرا ہی فائدہ ہوگا اسی لئے آپ کو گصہ کرنے کی جورت نہیں ہے یہ بات سن کر چوہنگ لان شانتی سے بیٹ جاتی ہے تب ہی ایک ایڈر وہاں آتے ہیں وہ لوشن ڈاگ سے کہتے ہیں کہ آنگ سوٹ چائلڈ آپ سے ملنے کے لیے یہاں آئے ہیں اور باہر آپ کا انتظار کر رہے ہیں لوشن ڈاگ کہتا ہے کہ آپ اسے ہول میں لے کر آئیے میں کچھ وقت میں وہاں آتا ہوں لوشن ڈاگ وہاں سے جانے لگتا ہے چوہنگ لانگ اسے روکنے کی کوشش کرتی ہے پر اس کی بات نہیں سنتا اور وہاں سے چلا جاتا ہے چوہنگ لانگ تیان سے پوچھتی ہے کہ کیا ہے یانگ سوٹ چائلڈ وہی فنگ یانگ ہے جس کے بارے میں تم ابھی بات کر رہے تھے تیان ہمیں جواب دیتا ہے چوہنگ لانگ کہتی ہے کیا کرکارو ہمارے لو فیملی میں کسی لیے آیا ہے اور اسے لوشن ڈاگ سے کیا کام ہے تیان کہتا ہے کہ مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں بتا لیکن اس سے جوری بات یہ ہے کہ دیٹھ ابھی بھی ایک بلینڈ ماسٹر ہے اس لیے آپ کو ان سے صحیح طریقے سے بات کرنی چاہیے اور نے ریسپیٹ دینی چاہیے چوہنگ لانگ کہتی ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں بڑھتا کہ ایک بلینڈ ماسٹر ہے میرے دیٹھ چی جیان بھی ایک بلینڈ ماسٹر ہے اور مجھے لوشن ڈاگ سے ڈر نہیں لگتا اس کے علاوہ تم بھی ایک بلینڈ ماسٹر بن جاؤگے اس کے بعد لوشن ڈاگ میرا کچھ نہیں کر پائے گا تیان کہتا ہے کہ میں فیم یان کے پاس جاتا ہوں اور اسے پوچھتا ہوں کہ ہماری فیمیلی میں کسی لیے آیا ہے یہ کہہ کر تیان لو یان کے پاس جاتا ہے وہ اسے پوچھتا ہے کہ تم لوہ فیمیلی سے اتنی در ویشٹ ڈومین میں ہماری لو فیمیلی میں کسی لیے آئے ہو لو یان کہتا ہے کہ مجھے لو فیمیلی کے لیڈر سے پاسٹ میں ہوئی کچھ چیزوں کے بارے میں بات کرنی ہے اس لیے میں یہاں آیا ہوں تیان کہتا ہے کہ پہلے مجھے بتاؤ کہ تم کس بارے میں میرے ڈیٹ سے بات کرنا چاہتے ہو لیکن لو یانگ اسے کچھ بھی بتانے سے منع کر دیتا ہے تیان کہتا ہے کہ تمہاری عمد اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ تم میری فیملی میں آ کر میری بات کا جواب نہیں دے رہے ہو باگر لو یانگ پھر بھی اس کی باتوں پر دھیان نہیں دیتا اور سینک سے کہتا ہے کہ مجھے فیملی لیڈر کے پاس لے کر چلو اس سے تیان کو بہت گسہ آتا ہے وہ اپنی سوڈ لو یانگ کی طرف کر دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ اگر تم مجھے نہیں بتاؤ گے کہ تم یہاں کسی لیہ آئے ہو تو میں تمہیں یہاں سے نہیں جانے دوں گا لو یانگ کہتا ہے کہ تم لو فیملی کے لیڈر بننے کے لائق نہیں ہو اور میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکتا تیان کہتا ہے کہ تمہاری عمد اتنی کہ تم میری بیجیتی کر رہے ہو آج میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ٹریجر گراؤن میں کارٹیشن کرنے کے بعد تم کتنے بارفل بن گئے ہو وہ اپنی پاور ایکٹیٹ کر لیتا ہے لیکن تبھی لو شین ٹونگ وہاں جاتے ہیں اسے دیکھ کر تیان اپنی سوڈ نیچے کر لیتا ہے اور اپنی پاور بھی دیکٹیٹ کر لیتا ہے لو شین ٹونگ کہتا ہے کہ اب تم میرے کنٹرول سے باہر ہوتے جا رہے ہو جلدی یہاں سے چلے جاؤ ورنہ میں تمہیں بہت کڑی سجا دوں گا یہ سن کر تیان واہ سے چلا جاتا ہے لو شین ٹونگ لو یانگ سے کہتا ہے کہ مجھے ماف کر دینا میرے بیٹے کی وجہ سے تمہیں سب سننا پڑا وہ اسے اپنے ساتھ ہول میں لے جاتا ہے لو یانگ اسے اپنی موم کا دیا ہوا جنٹ پینڈنٹ دکھاتا ہے اسے دیکھ کر لو شین ٹونگ چھوک جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم میرے اور کنشی کے بیٹے ہو وہ لو یانگ کو کلے لگانے کی کوشش کرتا ہے پر وہ پیچھے ہڑ جاتا ہے لو یانگ کہتا ہے کہ میری موم فین کنشی تھی پر انہوں نے میرا نام لو یانگ رکھا یہ سن کر لو شین ٹونگ خوش ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ پہلے میں نے سوچا تھا کہ سیمین کے ساتھ فینڈ آلائنس نے تمہیں بھی مار دیا ہوگا لیکن میں اس وقت غلط تھا تم ابھی تک جننا ہو تم میرے اور کنشی کے بیٹے ہو یہ بہت اچھی بات ہے لو یانگ کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا ہے کیا آپ میرے ڈیڑھ ہے یا نہیں اگر آپ سچ میں میرے ڈیڑھ ہے تو آپ نے میری موم کو اکیلا کیوں چھوڑ دیا اور میں 18 سال کا ہو گیا تب بھی آپ ان سے ملنے کے لئے کیوں نہیں آئے لو شین ٹونگ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں اور تمہاری موم کو نراش کر دیا اس کے لئے مجھے معاف کر دینا پر میرے پاس دوسرا راستہ نہیں تھا لو یانگ کہتا ہے کہ میں آپ کی معافی سننے کے لئے کہ چھوڑ دیا اور اس گلتی کے لئے میں اور میری موم آپ کو کبھی معاف نہیں کریں گے لو شین ٹونگ اسے بتاتا ہے کہ میں اکیلا لو فیملی کے پیٹریا کی پوزشن کا اقدار نہیں ہوں میرا سوتیلا بھائی لو شین چی ہے وہ کافی جہاں ٹیلینٹیڈ ہے اور مجھ سے بہتر ہے اگر میری قسمت اچھی نہیں ہوتی تو لو شین چی مجھ سے پہلے ایک سوٹ کنگ بن جاتا جب میں سوٹ کنگ بن گیا تب میں چو ہونگ لانگ سے چو فیملی کے ایک ڈینر پر ملا تھا چو ہونگ کان چو فیملی کے بلینڈ ماسٹر چو جیان کی بیٹی ہے مجھے لو فیملی کے پیٹریا کی پوزشن مل جائے اس لئے میری موم نے ویشٹ ڈومین کے چو فیملی میں میری شادی کے بارے میں بات کی اور میری شادی چو ہونگ لانگ سے ہو گئی جس سے میں ایک بلینڈ ماسٹر کا داماد بنا اور ان کی مدد سے میں لو شین چی سے پہلے ایک بلینڈ ماسٹر بن گیا جس کی وجہ سے مجھے لو فیملی کا پیٹریاک بنا دیا گیا کچھ سالوں بعد میرا اور چو ہونگ لانگ کا بیٹا تیان پیدا ہوا لیکن میں بس قسمت سے ایک سوٹ کنگ بن گیا تھا اس وقت میرے پاس بلینڈ ماسٹر بننے کی قابلیت نہیں تھی جس وجہ سے میں دوسرے سوٹ کنگ سے کمجور تھا چو ہونگ لانگ سے شادی کرنے کے بعد اسے میرے بارے میں پتا چل گیا کہ میں زیادہ پارفل نہیں ہوں جس سے اسے بہت برا لگا اور اسے مجھ سے شادی کرنے پر بہت پستا ہوا جس کی وجہ سے ہمارے بیچ میں لڑائی ہوتی رہتی ہے اور ہم ہر وقت بیس کرتے رہتے ہیں میں ایک پیٹریاک کے روپ میں فیملی اچھی طریقے سے سمال رہا ہوں پر چو ہونگ لانگ ایک بلینڈ ماسٹر کے ساتھ بڑی ہوئی ہے جس سجیسٹیوں ہمیشہ اپنی باتیں منوانا چاہتی ہے میں لو فیملی کا پیٹریاک ہوں پر وہ میری بھی عجت نہیں کرتی وہ میرے کنٹرول سے باہر ہے اس وقت مجھے اپنے گھر پر کوئی کشی نہیں مل رہی تھی اسی لئے میں نے فیملی کو چھوڑ دیا اور پھر سے ایک یانگ ماسٹر کی طرح دنیا میں گھوم کر خطرناک جگہوں پر جانے لگا تاہیے کہ ان مسئبتوں کا سامنا کر کے میں جلدی ایک بلینڈ ماسٹر بن سکوں جب میں بہت پرانے روئن سیانی کھنڈروں میں گھوم رہا تھا تو مجھے ایک ہیشن روئن ملا جان مجھے لیجنڈی سوٹ ڈارک کرین کی کچھ انفرمیشن ملی یہ سن کر لو یانگ چوک جہاں تاہیے وہ پوستہ ہے کہ کیا آپ نے لیجنڈی سوٹ ڈارک کرین کو دیکھا ہے اور کیا آپ کے پاس ڈارک کرین ہے لوشن ٹوگ کہتا ہے کہ لیجنڈی سوٹ ایسی چیز نہیں ہے جو اتنی آسانی سے مل جائے کیونکہ ایک لیجنڈی سوٹ کا اپروال پورا کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک بلینڈ ماشٹر کی کولیفیکشن ہونی چاہیے اسی کے ساتھ یہ اپیسوڈ یہیں پر ختم ہو جاتا ہے گائز اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا ملتے سے ہی نیشٹ ویڈیو میں تھیکس وروچی